السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے حضرات اس طرح سے سوتے ہیں جو سنت کے خلاف ہوتا ہے کس طرح سے سونا دوست ہے اور کس طرح سے سونے سے حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا سونے کا سننا طریقہ یہی ہے کہ دائیں کروٹ پر آپ سویں اور اگر بہت دیر تک دائیں کروٹ پر ہیں اور آپ کے بدن میں درد ہو رہا ہو تو بائیں کروٹ پر بھی آپ سو سکتے ٹھیک ہے بہت سارے مسلمان جو ہے پیٹ کے بل الٹا سوتے ہیں عام طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل الٹا سوتے ان کا پیٹ زمین سے لگا ہوتا ہے اور پیت جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے پیٹ کے بل سوتے ہیں تو پیٹ کے بل سونا کیسا ہے کیا اس طرح سونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے کیا اس طرح سونے سے حضور علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا آئیے حدیث پاک سماعت کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے ایک شخص کے قریب سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے پاؤں مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی اور فرمایا بے شک اللہ تعالی اس طرح لیٹنے کو ہرگز پسند نہیں فرماتا گویا کہ اس طرح سے لیٹنے میں بے عدبی اور بے حیائی پائی جاتی ہے اسی لئے حضور علیہ السلام نے پیٹ کے بل لیٹنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا اس حدیث پاک کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اسے بیان کیا گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سنت رسول کے مطابق سویں اور پیٹ کے بل اگر کوئی کھانا کھائے اور پیٹ کے بل سو جائے تو اسے پیٹ کی کئی بیماری کا ہونے کا اندیشہ ہے اسی لئے بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیٹ کے بل ہرگز ہرگز نہ سویں سنت کا خیال ذہن میں رہیں دائیں کروٹ پر سویں اور بائیں کروٹ پر بھی آپ سو سکتے ہیں پیٹ کے بل ہرگز خدارہ خدارہ سونے کی عادت نہ بنائیں اگر آپ کی عادت ہے تو اسے بدل دیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنت رسول کے مطابق اپنی شب و روز کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی